موسیقی یہ لما یقینا سوہل بھائی کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے ان کے بچوں کے لیے بھابی کے لیے یقینا ایک تاریخی کہنا چاہیے کہ مومنٹ ہے ایونٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر اظہار تشکر کے طور پر سوہل لوکنوارا صاحب بھی آپ سے خطاب کریں یا ایہا اللہزی نعمدون نصلی علیہ الرسول القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزی نعمدت قلعہ قولن صدیدہ ویسل لکم عمالکم ویغفر لکم ظنوبکم ومن یوتیو اللہ ورسولہ فقط فاظا فاظا نظیمہ آج کے یوم نسمہ میں عوامی رائے کی اس پندرہ سالہ جشن میں میرے اعترافیہ میں کے جلسے میں موجود اس اسٹیج پر میرے سیاسی پولٹیکل مینٹر میرے محسن میرے کرم فرما دکٹر جینگ پاتل صاحب اس اسٹیج پر آج کے جلسے کی صدارت پر جو بڑا جمان ہے اس شہر ممبئی کی مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر محمد علی پاتنکر صاحب آج کے مہمانان میں مجھ سے پہلے جنہوں نے اپنی تقریریں پیش کی مولانا زہیر عباس رزوی صاحب حافظ اتر صاحب حمید ناتھانی صاحب ایڈوکٹ قاضی مہتاب صاحب ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب ڈاکٹر زہیر قاضی صاحب مہترمہ اعزاز فاطمہ صاحب اگر ایتوام ڈاکٹر پاتنگر کی اہلیہ کا نام لے لوں نہ لوں اور میری اہلیہ کا نام نہ لوں تو آپ کہیں گے کہ لوخن والا تم ذاتی کر رہے ہو اس لیے میں مہترمہ رضیہ سوہل لوخن والا بھی بول اکبال آفیسر صاحب آفیس سلیمان ریاس نائک پاری صاحب غفار ملیق صاحب وارش پتھان صاحب اور نظام اندین راہن صاحب ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی اور ایسی ایسی شخص یہاں براجمان ہے اور موزد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل مولانا میں آج یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف میں اکیلا مہمان ہوں اور یہ اسٹیٹ پر جتنے بیٹھے ہیں اور وہ مجھ کو سامنے سن رہے ہیں یہ سب میزوان ہیں میں نے ابھی ایک آیتِ قریمہ کی تلاوت کی مولانا زہیر اپاس ہمارے ڈاکٹر زہیر قاضی یہاں موجود ہیں ڈاکٹر زہیر قاضی جب بھی میں تلاوت کوئی آیت پڑھتا ہوں تو مرہوم خلیفہ زیاؤ الدین کو ضرور یاد کرتا ہوں اور ان کی مفرد کے لئے دعا مانگتا ہوں جنہوں نے مجھ میں قرآن پاک کو یاد با معنی یاد کرنے کیا ذوق و شوق پیدا کیا اور یہ آیتِ قریمہ جو میں نے بابو البقی پر پڑھا مولانا حافظہ قرآن ہے حافظہ تر یا یا لذین آمن تقلقل قولا صدیرا ویسلہ لکم آمالکم ویقفر لکم ذنوبکم ومن یتیو اللہ ورسولہ فقط فاظا فاظا نزیر میں اس کی شانِ نزول میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال میری جان میرا پورا قمع میری ہر چیز ان پر قربان میری ہر چیز ان پر قربان ان کے جیسا امانتدار ان کے جیسا دیانتدار ان کے جیسا نیف محصوب اس روح زمین پر نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا اور اس کے باوجود ایک مرتبہ مال غنیمت آیا اور لوگوں نے بہتان تراشی کی مال اللہ بہتان تراشی یہ کی کہ اللہ کے رسول نے اس مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم میں اقربہ پروری کی آپ مایوس ہوئے رنجیدہ ہوئے یہ آیتِ قریمہ کے ذریعے اللہ نے دلاسہ دلایا ہے محبوب تم سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے تم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے تم سے زیادہ امانتدار کون ہو سکتا ہے تم سے زیادہ دانتدار کون ہو سکتا ہے اس کو دل پر مت لیجئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ریفرنس دے کر آپ نے تسلی اور تشبید دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم جیسے جو سر کے بار سے لے کے پیر کے ناکھن تک ناپاک اور گلیز ہیں اور ہم پر نکتہ چینیاں ہو ہم پر ہماری ایک جویاں ہو اور ہم مایوس ہو جائیں اور کنارہ پکڑ لیں تو اس سماجی فیلڈ میں اس سیاسی فیلڈ میں پھر اچھے لوگوں کی جو ہے وہ کہت پر جائے گا ڈاکٹر زہیر کازی تو میں نے بھی یہ سب برداشت کیا یہ سب برداشت کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ کتنی بھی مجھ پر نکتہ چینی کریں الزام تراشیاں کریں برا کہیں گالیاں دیں لیکن میرے پیارے محبوب اللہ کے پیارے محبوب کو نہیں چھوڑا گیا تو نوجہ سا گلیس کیا مانے رکھتا ہے اس لیے یہ جو ہی خدمت کا سلسلہ جاری ہو ساری ایسا ہے جہن پاتل ساتھ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ سب کو خدمت کے کل کے لئے نہیں چونتا وہ جس کو پسند کر لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے اسی کو خدمت کا موقع دیتا ہے نہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہاں ذکر صحیح قاضی صاحب اور کتہ ان کو نہیں پوچھتا ہے ہے نا اور اللہ نے ہم کو اس کے لئے پسند کر لیا اور ایسا ہے کہ اہد کے پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر گا رب وندہ اللہ کے حضور حضر ہوگا اور اللہ کو یہ لگا کہ اس میں ذاتی مفاد ہے دکھاوا ہے اللہ رب العزت وہ نیکیاں مو پر مار دے گا اور سن لو ایک زانیاں جو پوری زندگی اس نے زنہ کی اور کروائی اللہ کو ایک معمول اسی نیکی پر اللہ نے اس کے غناہ معاف کر دیا ایک زانیاں تھی سہرہ سے گزر رہی تھی ڈاکٹر زہین تاری صاحب اور اور ایک کتہ جو ہے وہ پانی کی پیاس سے بلک بلک کے رو رہا تھا وہ تھم گئی اور اس نے کہا کہ میں اس کی تکلیف کو کیسے دور کروں اللہ سے رجوع ہوئی کہ اللہ میں اس کی کیسے مدد کروں اس کی پیاس کو کیسے بجاؤں اس کے ذہن میں آیا کہ وہ کوہ ہے اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی وہ ساڑھی کا پلو کوہ میں ڈالا پانی سے تر کیا اور تر کر کے اس کتے کے بوں میں تین چار پانی کے کترے ڈالے اور جیسے ہی کترے ڈالے اوپر سے ندہ آئی اللہ گناہ تو افو کر دی اے میری بندی اس عمل کے تحت میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا شاعر کہتا ہے کہ ایک معمولی سے کتے کے ساتھ کی بھی نیکی کو اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا تو انسان کے ساتھ کی بھی نیکی کو اللہ کیسے رائے گا جانے دیتا اس لیے اتنے زخم برداشت کرنے کے بعد سوہل لوخنڈ والا نہیں تو آدمی ایک تم ہمیلے نہیں رہتا ہے تو ایسا گائب ہوتا ہے جیسے گدے کے سر سے سنگھ گئے ہو گئے لیکن الحمدللہ سمان الحمدللہ یہ جو اسٹیج پر ہیں یہ سامنے مجھ کو سن رہے ہیں ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اُس خدمت کے جذبے کے تحت سوہل لوخنڈ والا کو آج اس فیلم میں ٹائم رکھا ہے دوسری بات ایسا ہے اگر کھولو گے تو چھلنی ہے کھولو گے تو چھلنی ہے اور ایسا ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرے اور اللہ اور یہ توقع کرے کہ یہ میرے وارے نیارے کر دے گا یہ میرے لئے دودھ کی ندیاں بہا دے گا بہت بڑے مغالتے ہیں نیکی کرنے کے بعد معاملات اللہ پر چھوڑ دو اللہ اس نیکی کا بدلہ دینے والا ہے اور تمہارے اس نیکی کو قبول کرنے والا ہے اس لئے میں نے علماء اکرام کی اور بزرگان دین کی یہ صحبت پا کر آج مجھ کو اس تقریر میں میں حضرت مولانہ انوار اشرف ارث مسلمیاں ان کا نام اگر ان کا ذکر نہیں کرو تو ایک بہت بڑی نائنصافی ہوگی ان کی شفقت پاتا تھا ان کی رحمت پاتا تھا ان کی رہنوائی پاتا تھا ان کا حوصلہ پاتا تھا اور اتنے ایک مدت تک کام کیا آج ان کے ساتھ زادے حضرت مولانہ مہین میاں وہ میری وہ کر رہے ہیں میرے لئے دعائیں کر رہے ہیں میرے لئے میرا احترام کرتے ہیں مجھے لئے رحمائی کرتے ہیں اور مولانہ ایک ذکر اور کرنا ہے اور وہ ہے اشرف العلماء میرے والد ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے شاید اس دور میں آپ نہیں رہے ہوں گے اور میں نے بھی وہ سلسلہ جاری رکھا اشرف العلماء کی دعائیں ان کی برکتیں سوہل لخن والوں کو اس نتیجے پر پہنچائیے اس مقام پر پہنچائیے اور الحمدللہ اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت مولانا سید خالد اشرف حضرت مولانا نظام اشرف انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری رکھا اس لیے علماء دین کا بزرگان دین کا میں احترام کرتا ہوں اور یہ درتا ہوں خوف آتا ہوں کہ کہیں میری سے ان کے تعلق سے کوئی لگزش کوئی کوتائی نہ ہو جائے اس لیے ان سے ایک سبق سکا کیا سبر وہ شکر اور افو اور درگزری کیونکہ افو کی چھٹیں کینے کی آگ کو بھجا دیتی ہے افو کی چھٹیں اگر کسی آدمی کو تم معاف کر دو درگزر کر دو تو اس کی افو کی چھٹیں تمہارے کینے کی آگ کو بھجا دیتی ہے اور جس نے سبر کیا اور کسی کو بخش دیا بے شک یہ عظم کے کاموں سے میں ایک کام ہے اچھا آدمی محسین کا احسان بہت جلدی بھول جاتا ہے آج تو ایسا ہے جہن پاٹل صاحب چھرتے سورج کی پوجہ ہے چھرتے سورج کی پوجہ ہے لیکن میں آج کے جلسے میں قوامی رائے کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر شیخ علاو دین کا اور ان کے تمام بروف کا ایک کار کا اور جیسا ابھی میں نے ذکر کیا کہ محمد ڈاکٹر محمد علی پاتن کا ذکر کرو ان کی اہلیہ کا ذکر کرو میری اہلیہ کا ذکر نہیں کرو اور یہ احزاز فاطمہ ہے یہ احزاز فاطمہ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ تزہرہ کے اوساط تم میں پیدا کر دے اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ تزہرہ کے اوساط تم میں پیدا کر دے تم واقعی ہو پاٹن کر صاحب کہا ہو وہ احزاز ہے اور اس کی وجہ سے تم کو بھی احزاز مل رہا ہے ہاں جیسا کسی نے اپنی داخل میں کہا کہ ہر تامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت رہتی ہے اور میں تو سوا پہ کہا اور یہ آزی میمن سے زیادہ بھاری آئی میمن ایسا ہے دیتا ہے من اور لیتا ہے سوا من یہ دیتا ہے من اور لیتا ہے دیڑ من وہ کچھ کم نہیں ہے پاٹن کر اچھا ابھی یوسو بھران ہسی ہسی نہیں ہیں ان کا کہا میں بول کر چلے جانا سننا نہیں کہا کہ سوہ لخن والے کی ایک خامی کرو یا کہو یا خوبی کہو وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے لیکن میں یہ کہوں کہ ان کی دینی علم ان کے پاس کم ہے اگر نبی پاس اللہ سلم کی اجواز مت رات کے رویہ کو پڑھ لیتے تو یہ جملہ نہیں کہتے آج پہنٹیس سال جو سہل لوخن والا بارہ گھنٹے مہنت کر کے چھے آنا پرڈے کماتا تھا پاتنسر صاحب دور اچھا تھا والد کا بھرے دن آگئے گربت کے دن آگئے لیکن ان کی دعائیں علمہ اترام کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں خیرپواؤں کی دعائیں تو آج اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی کا ساتھ اور میری بیوی کی دعائیں اس نتیجے پر مجھ کو پہنچ آئی بول کے چلے جانا تو بہت آسان ہے بول کے رکھ جواب کے لیے یہ مردہ ہی ہے اور تمہارے تمہارے اندر اپنے کیا معاملات ہے مہراج بھابی کے ساتھ یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے ہاں تمہارے اپنے معاملات مہراج بھابی نہیں وہ میری بڑی بہن ہے اور میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہ سکتا کہ میری بیوی مجھ پر غصہ کرتی ہے تو میں یہ کہوں یوسف بھائی آپ کی بیوی کیا آپ کو ہمیشہ ڈنڈے مارتی ہے کیا ہاں ٹھیک ہے دوسرا میری خوش خسمت ختم ہو رہی ہے میری خوش ختم دوسری رہی ہے میں نے بیوی کیا نوکری کی تلاش میں تھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں بین میں جاؤں نوکری کروں اللہ رب العزت نے مجھ کو ایک پاک اور ایک مقدس پیشے کے لئے چھل لیا اور جو انبیاء کی میراز ہے یعنی درس و تدریس کا کام آج الحمدللہ مجھ کو اتنا سکون ہے کہ میری زندگی کے پائنٹیس مفصل تفصیل سال گیارہ سال انجومن اسلام بیچ سال اسماعیل بیگ محمد ہائی سکول چار سال ہاش میں ہائی سکول پائنٹیس سال میں درس و تدریس کے فرائز انجام دیئے اور جہاں جاتا ہوں امانداری کا حق سے پڑھایا ہوں پیشے سے امانداری کیا ہوں اس لئے لوگوں کے دلوں میں بچوں کے دلوں میں طلبہ کے دلوں میں اللہ رب العزت نے میرے لئے عزاز تازیم اور توقیر کا جذبہ رکھا ہے آج دوسری میری خشفت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو خدمت کے لئے چھنا اس کا ایک جو کام دو میرے سے رب العزت دے رہا ہے جس کا تہی مرتبہ جہن پاتھل صاحب نے زہیر اپاس رزوی صاحب نے مولانا آفید اتر نے مناور دکٹر مصطفیٰ پنجابی نے شیخ عبداللہ نے دکٹر زہیر قاضی نے خلیل زائد نے ذکر کیا ہے اور وہ ہے کینسل کا مریضوں کی مدد کرنا اس محلق مرض میں جب آدمی بیبس ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں دنیا سے کینسل ہو گیا ہوں اور اس میں اس کا ہاتھ پکڑ لینا میں سمجھتا ہوں یا اللہ یہ میرے ساتھ دکٹر علاو دین میرا ٹرسٹی ہے کملیش مشرا میرے ٹرسٹی ہے حمید ناثان ہی میرے سیکریٹری ہیں پرون دارو والا میرے ساتھ ٹرسٹی ہیں آج میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار کتنی بھی لیکن 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 اگر تیرے کو پسند نہیں آئی تو مو پہ مار دے گا لیکن یہ کنسل کا جو کام ہے یہ میرے میرے ایلو حیال کے لیے میرے عزاد کا ذریعہ بڑا اور داپٹر محمد علی پاتن تر بھی اس میں ٹرسٹی ہیں اور بہت اچھی خاصی مدد بھی کرتے ہیں جہن پاتن صاحب جہن پاتن صاحب ایک گزارش ہے اقبال اقبال افیسر بھی اگر کچھ نام اگر کچھ وہ ہے ایک گزارش ہے یہ آج کا آپ نے شمارہ دیکھا یہ عوامی رائے کی ڈاکٹر علاؤ دن کی شبر روز محنت کاویشوں کا نتیجہ ہے بے شک ایک بہت بڑی مخیر حضرات کی اس میں ٹیم شامل ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کا اعلان نہ کیا جائے اور جو دام در سکنے ان کے ساتھ لگی بہت اچھا بات راشت سہرہ اور صحفت اور ہندوستان اور اس کے بعد میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے وسائل سے کچھ ایسا کریں میں اس کے بارے میں ایک الگ سے میٹنگ لے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ویکری اخبار یہ ڈیلی اخبار بن جائے روز اور میں اللہ سے جب خدمت کا جزبے کے تحت دعا کرتا ہوں تو شاعر کے شیر کے ذریعے کہ فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری عبادت میں یارب جو مجھ کو دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تجھ سے محبت ہو جائے اور آج تو ایسا ہے کمرسل ائزیشن ہے اس لئے ہم جیسے احمقوں کی کوئی لوگ گولتے ہے کہ بے حقوق گھدا کہاں سے پولٹکس میں آ گیا تو میں نے پڑھا ایک شاعر کا ایک شاعر جو یہاں موضوع ہے کہ گھروں پر نام تھے ناموں کے ساتھ عہدے تھے گھروں بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہیں تھا اور کہا نہ کہ کھولو گئے تو چھلنی دیکھے گا بندی رہنے دو اس لئے شاعر کے شیر کے ذریعے کہ میں نے دریا سے سکھی ہے پانی کی پردہ داری اوپر اوپر ہستے رہنا گہرائی میں رو لینا اوپر اوپر ہستے رہنا گہرائی میں رو لینا آج اس خود میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اس جلسے کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے کسی بھی کام کی کسی بھی مقصد کی جب نیتیں پاپ صاف ہوتی تو اللہ کی رہنوائی اللہ کی نصرت اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے الحمدللہ یہ اللہ کی رہنوائی کا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اور ہمیشہ کوئی بھی دعا چاہے میں اپنے لیے مانگوں اپنے اہل اور ایال کے مانگوں کل مومنین اور مومنات کے مانگوں میں اللہ کے محبوب کے صدقے میں مانگتا کہ اللہ جو کچھ مانگ رہا ہوں تیرے جاتی ہے ارے میرے محبوب کے صدقے میں مانگ رہا ہے کیسے اس کو ناکام کر سکتا ہوں آج ڈاکٹر الاودین نے اور ان کے ٹیم نے اور ان مخیر حضرات نے چاہے وہ ڈاکٹر پاتن کر ہو چاہے وہ احزاد فاطمہ ہو انہوں نے جو مجھ پر احسان کیا میری خدمات کا اعتراف کرتے کا اعتراف کا انہیقات کیا تو یہ قوم میں ملت کے لیے ایک میسیج جائے گا اور وہ اچھے لوگ وہ ساتھ شترے لوگ جو نیک جذبے کے ساتھ امانداری دیانت دری کے ساتھ خدمت ایک خل کرنا چاہتے ہیں قوم کی خدمت کرنا چاہتے ان کے حوصلے بھی اور ظلم پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ نہیں تو یہ قوم صرف تیری میری تانے کھشتے میں پوری ہے آج اس سے بیسے جائے گا اور جو آج کا ماہول اچھا نہیں ہے مسلمان تو مٹ جائے گا اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم کسی قیمت میں نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک تباہ وبروات ہو جائے اس لیے میں آج اس جلسے میرے اعترافیہ کے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ملک متحد ہو جائے اور برادران وطن کے ساتھ بھی اتحاد کر لے اور سیکلر طاقتوں کے ساتھ بھی اتحاد کر لے اور وہ طاقتیں جو اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے اس کو تباہ اور برباد کرنا چاہتی ہے اللہ رب رب عزت ان کو زلد کی دھون چٹائے اور ان کو غارت کر لے اور نہ یہ ملک کبھی تباہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی تباہ ہوگا کیونکہ مسلمان نے سب کچھ کیا ہے پانچ پچیس ناکارل لوگی کی وجہ سے پورے مذہب کو اور پوری قوم کو اگر تم نشانہ بنا چاہتے ہو تو کب تک بناتے رہو گے مسلمان کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہے کہ حب وطنی نشف ایمان ہے ہم کبھی اللہ کے بتاوے اس احکام کے خلاف نہیں جا سکتے ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اتنی بہت جتائی اتنا پیار دیا اور اتنی میری حوصلہ عزائی کی اتنی عزت عزائی کی دکٹر علا دن یہ مت سمجھ نہ کہ اعتراف کیا ہو گیا چپٹر کلوز سوہل لوخن والا گھر پر کونہ پکڑ کے باڑی آئے گا سوہل لوخن والے کو اللہ رب العزت نے خدمت خلق کو پسند کیا ہے اس روح زمین پر آخری ساس تک بغیر کسی مفات بغیر کسی گرس کوشش کرتا رہوں گا خدمت ایک حل کرتا رہوں گا اور ایسے ادارے ایسے ادارے جو نیک جذبے کے ساتھ اس ملت کی خدمت کر رہے ہیں جیسے ملک کو تباہ و برباد ہونے نہیں دیں گے ویسے ہمارے اداروں کو بھی تباہ و برباد ہونے نہیں دیں گے ایسی چھوڑ جاؤں گا سورج ہو زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب گی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا شکریہ خدا خدا